بلکہ ان کی ملاقات کو نصیبی اور بائی سے فقہ سمجھتے ہیں میری مراد ہندوستان کے ایک عظیم ادارہ جامعہ اسلامیہ اشیاط العلوم اکل بوا مہاراست کے مدیر تعلیم جناب حضرت مولانا حضیفہ غلامبستانی صاحب اور معروف و مشہور انٹرنیشنل موٹیویشنل اسپیکر جناب بلوگر زمہ صاحب سامعین مجلس اس وقت دنیا اور خاص طور سے ملت اسلامیہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اقوام عالم اور پوری انسانیت بدقسمتی سے مغرب کے ان افکار و نظریات کی اثیر بن چکی ہے جس نے علم و فکر تحضیب و تمدن اور ترقی و خوشحالی کے نام پر پوری انسانیت کو پوری انسانیت کو بحیع اسمانی سے ہٹا کر واحش نفسانی پر ڈال دیا ہے دنیا کی موجودہ حالت بد سے پتر ہوتے جا رہی ہیں آج کا مغرب زدہ اور روشن خیال دقا موجودہ کی تحضیب و تمدن کی ترقیوں کا چاہے کتنا بھی دعویٰ کریں لیکن حقیقت یہ ہے کہ قبائلے اور نسلی امتیاز کا منخص سایا امریکہ یورپ اور افریقہ کے تک تہوے سہراؤں پر آج بھی مسلط ہے اور سفید فارم نسل بڑی ثابتوں کی شہ پر دوسری نسلوں کے استحصال کر رہی ہیں خلاصہ ایک کلام یہ ہے کہ تعلیم کے نام پر بیدینی تحضیب کے نام پر حیائی اور میڈیا کے نام پر عوریانیت پر آئی جارہی ہے اور ہماری صبح کا شام اسے میں گزر جارہی ہے ابھی بھی وقت ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں اور جان لے کے اصل آخرت ہے دنیا نہیں اصل رضا الہی ہے منصب نہیں اصل دین ہے دنیا نہیں ابھی امید کی کرن باقی ہے اگر اس بیدینی و انکتاز کے تحر سے اپنے آنکھ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانا چاہتے ہیں تو خدارہ اہل مغرب کی ان سازشوں کو سمجھنا ہوگا اور ان راستوں سے بچنا ہوگا جس کی منزل مغرب کی دمکتی ہوئی مگر اندھیلی دنیا ہے جو ناقابل اطلافی خطرات کا پیش کرمہ ہے حضرات ہمارے لئے باعث و سعادت ہے کہ آج ہمارے درمیان ایسی ہستیاں موجود ہیں جن کو اللہ رب العزت نے یہ من کا دیا ہے کہ وہ بھٹکے وی کو صدح راستہ دکھا دیں اندھیرے من کو روشن کر دیں میری مراد مشہور زمہ جناب نور زمہ صاحب اور مولانا خزیفہ غلام بستانی صاحب ہیں انشاءاللہ ہم ان سے بھرپور استفادہ کریں گے وما علینا إلا البلاغ شکریہ